کیا اخلاق ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بچوں کے ساتھ چھوڑے چھوڑے بچوں کو جب مسجد میں دیکھتے ہیں تو اپنا ہاتھ جو اس کے گال پہ پھیڑتے ہیں آج ہمارے بچے مسجد میں جائے میں سب کی بات نہیں کرتا کچھ ٹرشٹی حضرات ایسے ہیں ڈنڈا اٹھائیں گے ماریں گے اے چل یا نہیں آنے کا مسجد میں اور اس کے باپ کو بول دے لانے کا نہیں ٹھیک ہے مسجد سے دور کیجئے مسجد سے دور کر رہے ہیں آگے چل کے جوان ہوگا نماز ہی نہیں پڑے گا وہ چاچا بہت خسوٹ ہے وہ چاچا صحیح نہیں ہے چاچا چاچا ڈنڈا لے کے گھوم رہے ہیں پھر مزاق چالو ہو جائے گا پھر چاچا ڈنڈے ہلا رہے ہیں بیٹا تیرا بھی وقت آئے گا بیٹا تیرا بھی وقت آئے گا کیا اخلاق ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سن لیجئے دلیل صحیح بخاری کتاب اللہ دب کتاب نمبر 70 حدیث نمبر 5996 نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نواسی کو لیتے ہیں امامہ کو کندے پر رکھتے ہیں یہ حدیث ذرا غور سے سنا رہا ہوں کندے پر رکھتے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں رکو میں جا رہے ہیں تو رکھ دیا سجدے میں گئے تو رکھ دیا پھر کھڑے ہوئے تو اٹھا لیا مسئلہ کیا نکلا چھوٹے بچے کو گود میں لے کر نماز پڑھا سکتے دوسرا مسئلہ یہ نکلا عورت کے اگر ہاتھ لگ جائے بچی ہے تو کیا ہوا وضو ٹوٹتا نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچی کو لے کر نماز پڑھا رہا ہے نواسی کو لے کر نماز پڑھا رہا ہے آج کل کہ امام صاحب ایسا کریں گے تو ہمیں لوگ سب لات مار کے بھاگا دیں گے مولی صاحب یہ کہا کر رہے ہیں آپ کیا اخلاق ہے ایک اور حدیث سنا دیتا ہو حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ نو کا واقعہ یہ نوجوانہ نے جنت کے سردار ہیں لیکن بچے ہیں تو بچے والی مستی تو رہے گی بچے ہیں نا لیکن نوجوانہ نے جنت کے سردار ہے دلیل سنا نسائی کتاب تطویق کتاب نمبر 12 حدیث نمبر 1042 شداد بناؤس رضی اللہ تعالیٰ نو کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ لمبا سجدہ کیا سجدے میں گئے تو پڑے رہے سجدے میں اب مجھ کو رہا نہیں گیا راوی بیان کرتے ہیں مجھ کو رہا نہیں گیا میں سجدے کے بیچ ہی میں سے اٹھ کر دیکھنے لگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہو گیا اتنا لمبا سجدہ کیوں کر رہے ہیں ارے کیا دیکھتا ہوں کہ حسین جو ہے رضی اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹ پر بیٹھے ہوئے نواسہ جو ہے وہ نانا کے پیٹ پر بیٹھا ہوا ہے اس لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لمبا سجدہ کر رہا ہے راوی بیان کرتے ہیں کہ دوبارہ میں سجدے میں چلا گیا نماز ختم ہو گئی تو اس لوگوں نے پوچھا اللہ کے رسول آج آپ نے بڑا لمبا سجدہ کیا کچھ ہو گیا تھا کہ ہم تو گھبرا گئے تھے یا پھر وہی اتری تھی کہا نہیں میرے نواسے نے مجھ کو سواری بنا لی تھی اس لئے میں کہا جلدبازی کیوں کروں ذرا وہ فائدہ اٹھا لے دیکھا آپ نے تو نماز میں ہاتھ پکڑ کے کھیج دینے کا امی نماز پڑھ رہی ہے تو بیٹا آ گیا بیٹی آ گئی نماز پڑھ کے ادھر پکڑ پڑھ کے کھیج دو نائم اخلاق اچھا ہونا چاہیے بچوں کے ساتھ ہمارا انداز پیارا ہونا چاہیے بچپن سے ہم اور آپ اس کو سکھائیں گے اگر اچھا انداز نہیں ہوگا تو کیسے وہ اچھے بن سکتے وہ بھی ہم سے غلط چیز سیکھ جائیں گے اور مجھے کہنے دیجئے میں اکثر کہتا ہوں وہ کیا ہم اور آپ اپنے بچوں کو خراب بنا رہے ہیں ارے مولی صاحب یہ کیا بات کر رہے ہیں آپ کوئی اپنے بچے کو خراب بنائے گا مجھے کہنے دی بیٹا سیگریٹ لے کر آنا وہ پنامہ لے کر آنا بیٹا جرہاں ماچس بھی لے کر آنا وہ ذرا گھٹکا لے کر آنا وہ ذرا کھینی بھی لانا ارے وہ ذرا پان بھی لانا بیٹا لے کر آنا ہاں بھیجتے ہیں کیا پیغام دے رہے ہیں ہم اور آپ بیٹا آگے چل کے تو بھی پینے کا جیسے تیرا پاپا پی رہا ہے تیرا پاپا جیسے پی رہا ہے اور ہم کو اللہ نے دولت دیا پتا ہے نا آپ کو کیسے دولت ہماری ختم ہوتی ہے سگریٹ آدھی سگریٹ پیا آدھی کو پھیک دیا دولت ہے بھائی تب تو پتا چلے دولت ہے پیسہ بیڑی سگریٹ پی پی کر کئی لاک روپیہ پھونک دیئے ختم کئی ہزار روپیہ اور مولی صاحب کو دینے کا کوئی مسئلہ آیا نکاح پڑھانے کے لئے آیا مولی صاحب مولی صاحب پانچ سو روپیہ لیجئے گا نکاح پڑھانے کا پانچ سو سو روپیہ رکھ لیجئے اور نکاح میں کرر روپیہ لگا دیا اس میں دان دہیج میں سب میں شادی میں نکاح پڑھانے والے مولی صاحب مولی صاحب اللہ دے گا تو مولی صاحب کوئی پیٹ کہاں سے آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق بچوں کے ساتھ ایسا تھا کہ بچے متاثر ہوتے تھے ہمارا اخلاق صحیح ہونا چاہیے ہم اور آپ جھوڑ بولتے بچوں کو جھوٹا بناتے اور میں اکثر یہ مثال دیتا ہوں کوئی ملنے کے لئے آیا مجھے اس سے ملنا نہیں ہے جا بیٹا بول دے اب وہ گھر پہ نہیں ہے اور باہر دروازے سے آواز بھی آتی رہتی جا بیٹا بول دے اب وہ گھر پہ نہیں ہے تو کتنے بچے تو وہ بھی بولتے جیسا میں اکثر کہتا ہوں اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اب وہ گھر پہ نہیں ہے تو بڑے مسائل ہم اور آپ کھڑے کر رہے ہیں ہم کو ایسا لگتا ہے کہ چھوٹے بچے کچھ نہیں جانتے ارے یہ بچے آج کے بچے ہیں اور کل کے یہ چچے ہیں سب کچھ اس کو معلوم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق بچوں کے ساتھ بڑا اچھا تھا آپ مہربان تھے شفیق تھے اچھے تھے اس لئے بچے لوگ بھی آپ کے ساتھ چمٹے ہوئے رہتے تھے اپنے اندر وہ چیز پیدا کرنے کی ضرورت ہے اب آئیے ذرا ڈکلے گھر سے باہر گھر والی کا مسئلہ تھا وہ بھی دیکھ لیا نوکر کا مسئلہ بھی دیکھ لیا بچے کا بھی مسئلہ دیکھ لیا ارہ ٹھیک ہے اب دنیا والوں کے ساتھ کام کرنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ علیہ وسلم ہے ومار صلی اللہ علیہ وسلم سرانبیہ سر نمبر اکیس آیت نمبر اکسو ساتھ ہم نے آپ کو سراپا رحمت بنا کر کے بھیجا ہے جہان والوں کے لئے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے لئے رحمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کے لئے رحمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں کے لئے رحمت ارے سب کے لئے رحمت بن کر آئے اتنے بڑے انسان ہیں کوئی بیان نہیں کر سکتا بیان وہ کرے جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت والا بنایا ہے بیان کون کرے کیا انداز ہے کس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے لئے رحم دلائے اللہ کا سب سے بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دیا دنیا میں تانیت میں بڑا احسان ہے اللہ اس احسان کو جتلا بھی دیتا ہے سورہ آل عمران سور نمبر تین آیت نمبر ایک سو چون سٹھ اللہ تعالیٰ مومنوں پر احسان جتلا رہا ہے کہ انہی میں سے ایک رسول کو بھیجا میں سے من انفس میں سے بھیجا وہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں لوگوں کا تسکیہ کر رہے ہیں لوگ بولتے ہیں نا صرف قرآن کافی ہے ارے قرآن کے ساتھ حدیث کے بغیر کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں تسکیہ کر رہے ہیں سمجھا رہے ہیں نماز کا حکم ہے طریقہ پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں ملے گا رکعت کتنے رکعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے کون سے وقت میں کتنے رکعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے تسکیہ کر رہے ہیں کتاب اور حکمت کی بات سمجھا رہے ہیں لوگ اس سے پہلے کھلی ہوئی گمراہی میں تھے چلن ان کے جتنے تے سب وحشیانہ چلن ان کے جتنے تے سب وحشیانہ ہر ایک لوٹ اور مار میں تھا یگانہ فسادوں میں کرتا تھا ان کا زمانہ نہ تھا کوئی قانون کا تازیانہ وہ تھے قتل غارت میں چالا کیسے درندے ہو جنگل میں بے باگ جیسے کب صحیح ہو گئے جب سے قرآن کو اپنا لیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے کو اپنا لیا تو صحیح انسان بن گئے ہو حلقے یاران تو بریشم کی طرح نرم رضم حق و باطل ہے تو فولاد ہے مومن تو اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ ہم لوگوں کے لیے ساری انسانیت کے لیے پورے دنیا میں بسنے والے لوگوں کے لیے چرند پرن کے لیے انسانوں کے لیے جناتوں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوظ فرمایا بھائیو ہم اور آپ اس پر اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکریہ دا کرے بہت کم ہے پتا کیا چلا ہر ایک کی فکر ہے آپ کو ہر ایک کی فکر ہے آپ کو فلال لکا باخون نفسکا لا آثارہم اللہ میومنو بہاز الحدیث آصفہ سرہ اسرہ سرہ سرہ نمبر سترہ سرہ کہف سرہ نمبر اٹھارہ آیت نمبر چھے کیا کہا اس کے اندر آپ کو تو ایسا لگتا ہے کہ اگر یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے سیدھے راستے پر نہیں آئیں گے تو آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے برباد کر لیں گے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جذب بات ہر ایک کے لئے فکر مند رہتے تھے لوگ اللہ کے دین میں داخل ہو جائیں بھائیو اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچانا اب ہمارا کام ہے وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں تک گئے ہیں حج کے موسم پر جاتے تھے بازاروں میں جاتے تھے لوگوں کو سمجھایا ہے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم اپنے اندر ہی سمت رہ گئے نہیں آئیے اٹھئے اللہ کا پیغام قرآن کریم اللہ کے بندوں تک پہنچا دیجئے ہمیں اور آپ کو اس کے لئے آگے بڑھنا پڑے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحم دل ہے کافروں کے لئے بھی رحم دل ہے آپ غور کر لیجئے گا جو نبی کافروں کے لئے رحم دل اس نبی کو ایسے نبی کو ایسے نبی کو ایسے نبی کو دنیا کے کچھ لوگ ناؤزو بللہ کیا بولتے ہیں ناؤزو بللہ برامان ناؤزو بللہ کارٹون بنا رہے ہیں کیا رحمت ہے کچھ لوگ آگے ہو کہنے لگے صحیح مسلم کتاب البروہ سلا کتاب نمبر پہتالیس حدیث رمہ 2599 کیا کہا اس کے اندر ادوال مشرقین آپ مشرقوں کے لئے بددعا کیجئے غور سے سنئے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا آپ مشرقوں کے لئے بددعا کیجئے آج کر ہم اور آپ تو اپنے لئے بددعا کر رہے ہیں کہا بددعا کیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائے انی لمعوبہ سلعاناں وبعست رحمتاں یہ نہیں میں لانو تان کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا انما بعست رحمہ میں سرапہ رحمت بنا کرکے بھیجا گیا ہوں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کے لئے بھی رحمت ہے کبھی آپ نے بددعا نہیں کی برا نہیں مانا بددعا نہیں کی اللہ کا پیغام پہنچا دیا اور اللہ کا پیغام پہنچانے میں آپ نے جو تکلیفیں اٹھائی ہے دنیا کے اندر کسی اور نے نہیں اٹھائی ہے سب سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھائی ہے ایک دو واقعہ سناتا ہوں اور اس میں ذرا تسلی بھی ہے ان لوگوں کے لئے جو دعوت کا کام کرتے ہیں اور اس میں پریشانی آتی ہے گھبرانے کی کوئی بات نہیں بھائی ہو سن لیجئے واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اللہ سے ملانے کے لئے جو کوشش کرتے ہیں تو دنیا والے آپ کو کیا کہہ رہے ہیں پاگل ہے دیوانہ ہے نعوذ باللہ ارے دنیا والے بعد میں کہیں گے آپ کے چچا ابو لہب نے پہلے مخالفت کی آپ کا چچا ابو جہل ہے اس نے پہلے مخالفت کی مکہ والے نہیں مانے چلے گئے تائف کیا درد ہے آپ کے دل میں پتہ یہ چلا جہاں کی لوگ نہیں مانتے ہیں زیادہ ماتھا نہیں خراب کرنے کا قوم گرک ہوگی برباد ہوگی جو سمجھا رہے ہیں اتھو نہ برباد ہوں گے دوسری جگہ چلے جانے کا کام کرنے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے ملتا ہے مکہ والے نہیں مانے امید میں لے کر گئے کم سے کم تائف والے تو مانیں گے یہ امید میں گئے بھائیو یاد رکھئے گا اس سے ایک مسئلہ بہت اہم نکالنے والے ہیں صحیح مسلم کتاب الجہاد کتاب نمبر 32 حدیث نمبر 1795 کونسی حدیث ہے گئے تائف سمجھایا کیا مانیں گے با سننا دور کی با مارا پتھر مسئلہ کیا نکلے گا اس سے پتھر مارنے والے تائف اور وہاں کے رہنے والی لوگ ہوں گے پتھر مارنے والے ابو لہب اور ابو جہل کے خاندان کے لوگ ہوں گے پتھر مارنا تائف والوں کا کام ہے کام ہے اور بھائیو پتھر کھانا پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے ہمیشہ دعا کرتے رہیے گا اللہ پتھر کھانے والا بنائے اللہ پتھر مارنے والا جس نے بھی پتھر کھایا وہ نبی کی سنت کو زندہ کر رہا ہے وہ ایک وقت آئے گا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم رہیں گے ہاں دعوت کے کام میں ہمیں بھی پتھر ملا ہے وہ بھی کہے گا پتھر مارنے والے میں کبھی شامل نہیں ہونے کا وہ تائف والوں کا کام ہے پتھر مارنا تائف والوں کا کام پتھر مارنا گالی بات دینا برا بلا کہنا ابو جہل اور اس کے چیلے چھپاڑنے کا کام ابو لہب اور اس کے چیلے چھپاڑنے کا کام پتھر کھانا پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام اور ان سے ماننے والوں کا دلیل بہت آس لے کر گئے تھے کہ لوگ مان جائیں گے کہاں مانے کہاں مانے پہاڑ کا فرشتہ آ گیا پہاڑ کا فرشتہ آیا وہ بھی آگئے بڑے فرشتے بھی آگئے آگئے جبریلہ حکم دے دیجئے تائف والوں کو دو پہاڑوں کے بیچ میں رکھیں اور پیس دیں ہم اور آپ ہوتے تو کیا کہتے ہیں جلدی پیس دیجئے جلدی پیس دیجئے دیکھئے جو لوگ دعوت کا کام کرتے ہیں نہ گھبرا جاتے اے محلی صاحب کئے سال سے کام کر رہے ہیں کچھ لوگ مانتے ہی نہیں ہیں بھئی آپ کا کام منوانا تھوڑے نہ ہے آپ کا کام ہے حکمت کے ساتھ بات کو کان تک رکھ دینا دل کے اندر اتارنے والا اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی محنت کرتے رہے ابو طالب ایمان نہیں لائے آپ کے چچا سورہ قصد سورہ نمبر 28 آیت نمبر 56 آپ جس کو چاہتے ہیں ہدایت دینا آپ نہیں دے سکتے ہدایت دینا اللہ کا کام ہے اللہ کو بہتر معلوم ہے کسے ہدایت کی ضرورت ہے پاڑ کا فرشتہ آ گیا قربان جائیے ایسے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بر کیا اخلاق ہے بلار جوہ یخرج اللہ تعالی من اسلام من یابد اللہ وحدہ اور یاد رکھئے گا اسلام وہ پودا ہے نا جتنا ہی دبائیں گے اتنا ہی ابرے گا جتنے لوگ حق کو دباتے ہیں حق اتنے زیادہ اُبھرتا ہے تو اس میں بہت حکمت کی چیز ہے ابو جہل اور ابو لہب کے چیلے چپاٹے کو کام کرنے دیجئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چراغ نہ بجھا ہے نہ بجھے گا کبھی بجھا ہے اللہ کا چراغ نہ بجھا ہے نہ بجھے گا کام کرنے دیجئے وہ ایک تبلیغ ہو جاتی ہے جتنے لوگ مخالفت کرتے ہیں اتنے لوگ بات سننا چاہتے کرنے دیجئے بہت حکمت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی ان لوگوں کے لئے بد دعا نہیں کی جن لوگوں نے ایسا کہا نہ مجھے امید ہے اللہ تعالی ان کی نسلوں میں سے ان لوگوں کو پیدا کرے گا جو ایک اللہ کو ماننے والے ہوں گے حفیجہ لندری نے کیا کہا تھا دعا مانگی الہی قوم کو چشم بصیرت دے الہی رحم کر ان پر انہیں نورِ ہدایت دے جہالت ہی نے رکھا ہے صداقت کے خلاف ان کو بچارے بے خبر انجان ہیں کر دے معاف ان کو فراخی حمتوں کو روشنی دے ان کے سینوں کو کنارے پر لگا دے ڈوبنے والے سفینوں کو الہی فضل کر کوہ سارے طائف کے مقینوں پر الہی پھول برسا پتھر والی زمینوں پر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تھا اس لئے بھائیو کبھی کوئی مارے نہ تو گھبرائیے گا نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کر لیجئے اور مار کھا لیجئے ایک وقت آئے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح امر ہو جائیں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر ایک کی فکر ہے کیا بیان کرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا بیان کرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے واقعات آپ کس طریقے سے لوگوں کے لئے درد رکھتے ہیں آپ اتنا کچھ ہونے کے باوجود اگلے پچھلے آپ کے گناہ معاف ہیں اس کے باوجود بھی آپ اللہ کو بہت زیادہ یاد کرتے ہیں اور اللہ کے بہت زیادہ شکر گزار بندے ہیں سعی بخاری کتاب التفسیر کتاب نمبر 65 حدیث نمبر 4836 مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ نو کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں کھڑے ہوتے تو آپ کے پاؤں پھول جاتے توربت قدمہ پاؤں پھول جاتے آپ اتنی محنت کر رہے ہیں آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف ہیں سن لیجئے گا کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں بندہ اپنے آپ کو بندہ بول لیں شکر گزار بول لیں بھائیو ہمارے اندر بندگی پوری طرح آنی چاہیے اللہ کی ہم کو اللہ کا شکریہ ادا کرنے والا بننا چاہیے اللہ نے ہم لوگوں کو ایمان کی دولت دی ہے اللہ نے ہم لوگوں کو اسلام کی دولت دی ہے اللہ نے ہم لوگوں کو اپنے آخری نبی کی امتی بنایا ہے اس سے بڑا اور کیا ہو سکتا ہے اللہ کا حسان ہم اور آپ ناشکری کرتے ہیں ہمارا کاروبار کچھ خراب چلنا ہے تو گھبرا جاتے ہیں بھائی صاحب کاروبار کیسا چلنا ہے بہت برا چلنا ہے یہ جملہ کہا کہ اللہ کو اور کہتے ہیں اللہ جو کچھ بھی بچا کچھا ہے جلدی لے لے قرآن مجید کے قائد میں تو نکال کے پیسہ نہیں دوں گا آپ بولیں گے بہت برا چلنا ہے کوئی نکال کے پیسہ دے گا ہوگا نہیں وہ اچھا چلانے والا وہی خراب چلانے والا سب کچھ اکیلے وہی کرتا ہے اسی کے ہاتھ میں ہو سب کو نوازتا ہے امیر کو بھی غریب کو بھی تو امیروں کو نوازنے والا امیر نواز غریبوں کو نوازنے والا غریب نواز سب کچھ اللہ ہے اکیلہ وہ کرتا ہے مثال کے طور پر میری بیوی مجھ سے کہے غور سے سنیے گا میں آپ کی بھی بیوی ہوں تو مسئلہ گربڑ ہوگا کی نہیں گربڑ ہوگا میری بیوی مجھ سے کہے میں آپ کی بھی بیوی ہوں تو مسئلہ گربڑ ہوگا کی نہیں ہوگا گربڑ ہو جائے گا روٹی جل گئی کوئی حرج کی بات نہیں زیورات گم ہوگا کوئی حرج کی بات نہیں محترمہ نے کہا آپ کی بھی بھی ہوں ڈالے میں کچھ کالا ہے آئیے چلیے گھر سے نکل جائیے آئیے بھی نہیں بولیں دوسرے طریقے سے نکال اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا کائنات سجائی ہے آسمان ہے یہ زمین ہے اللہ کا کھاتے ہیں کسی اور کا گنگاتے ہیں اللہ کتنا رحم کرنے والا ماں کے پیٹ میں غذاب پہنچاتا ہے اور اللہ کو معلوم ہے یہ بندہ جب باہر نکلے گا تو ہمارے خلاف کرے گا رب کے ہوا سے سبی لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں رب کے سورج سے سبی لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں رب کے چانچ سے سبی لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں یہ بندہ وہی ہے نا بھی والا کام کر رہا ہے بھی کام اللہ سے چلا رہا اب بھی دوسروں کو بھی مان رہا ہے اس لئے بھائیو ہی اللہ ہی ہے وہی سب کچھ کرتا ہے شکر گزار بندہ بنی اللہ کا شکر ہے بھائی روکی سوکی کھا رہے ہیں جو بھی چل رہا ہے کیا بیان کرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت آپ اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے ہیں سب سے زیادہ متقی پریزگار ہیں جبکہ اگلے پچھلے گناہ ماف ہے ہمارے لئے تو کوئی گارنٹی نہیں ہے کوئی گارنٹی نہیں ہے اللہ کہیں اگر عدل والا کام ہوگا تو ہم لوگ پھنس جائیں گے عدل و انصاف والا اگر کام ہو تو ہم لوگ پھنس جائیں گے نہیں سمجھے اللہ اگر وہاں عدل و انصاف کے ساتھ کام کرے تو ہم پھنس جائیں گے جب تک اللہ فضل والا کام نہ کرے اللہ کا فضل جب تک نہ ہو ہماری بخشائی سونے والی نہیں ہے اللہ فضل کرے گا تب کوئی اللہ کی رحمت سے جا سکتا اللہ رحمت برسائے گا تب فائدہ ہوگا پیارے حبیب جناہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے بہت زیادہ ڈرنے والے ایک حدیث سعی بخاری کتاب النکا کتاب نمبر سرسر باب نمبر ایک حدیث نمبر پانچ ہزار ترسٹھ انصر رضی اللہ تعالیٰ نو کہتے ہیں جا ثلاثتو رہتن اللہ بیوت ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم یسلونا نبادت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فلما اخبروکا انہم تقالوہا فقالو ایننہنو من النبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہ اندر موجود نہیں ہے تو بیویوں سے پوچھ لیا تو مسئلہ بتا دیا اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مولی صاحب کی بیوی بھی ذرا پڑھی لکھی ہو کہ اگر مولی صاحب گھر کے اندر نہیں موجود ہے تو وہ پردے میں ذرا کوئی مسئلہ اس لئے بتا دے اتنی پڑھی لکھی ملویائن تو ہونے ہی چاہیے تو ٹھیک ہے بتا دیا تو اب ان لوگوں نے کہا تینوں آدمی کہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کہاں ان کا مقام کہاں مرتبہ اور کہاں ہم لوگ گئے گزرے اب تینوں نے اپنی طرف سے سوچ لیا اور صحیح سوچا ہم لوگ بھی سوچتے ہیں مولی صاحب گلت کا ہے چونہ لگاتے ہیں نا لوگ مولی صاحب گلت کا ہے گلت کا ہے دیکھئے تو ایک نے کیا کہا اگر کوئی آکے مولی صاحب سے یہ بات کہتے ہیں تو یہ مولی صاحب خوش ہو جائیں گے ماشاءاللہ ایک آدمی تو کم سے کب نمازی ہو گیا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سنگا خوش نہیں ہوئے میں نمازی پڑھوں گا رات بھر ایک نے کیا کہا میں اب تو روزہ ہی رکھوں گا ہر دن ایک نے رات کو سمال لیا ایک نے دن کو سمال لیا ایک نے کیا کہا امہ آنا رہا میں اب شادی ہی نہیں کروں گا کاج ہمیلہ پالنے جائے نائی اکیلے رہیں گے اللہ اللہ چلتا رہے گا لوگ بولتے ہیں نا فرام بزرگ کتنے پہنچوں میں کبھی نکاہ ہی نہیں کیا ٹھیک ہے اب دیکھئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگئے ایک مسئلہ کیا نکلا اپنی طرف سے ہم کچھ بھی اچھا سوچ لیں وہ چیز اچھی اس وقت ہوگی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اچھا کہیں گے اور اللہ کہے گا کہ ہاں یہ اچھا ہے نماز پڑھنا اچھا روزہ رکھنا اچھا بھئے یا میں شادی نہیں کروں گا تو کون مجھ کو زبردستی کرنے والا ٹھیک ہے کیونکہ جھمیلے میں کہاں کو جاؤں پڑھنا ہے بھا اللہ اللہ کرتے رہا نا میں نہیں کروں گا کون زبردستی کرنے والا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف نہیں کی بلکہ کیا تمہیں لوگوں نے اسی سے باتیں کہیں سن لو میں تم لوگوں کے مقابل احمد اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہوں میں زیادہ متقی پریزگار ہوں میں نماز بھی پڑھتا ہوں رات میں سوتا بھی ہوں مسئلہ یہ نکلا مسئلہ یہ نکلا نماز پڑھنا غلط نہیں ہے پوری رات نماز پڑھنا غلط اور میں یہ جملہ کہکے اپنے بزرگ کی توہین نہیں کروں گا میں نہیں کہوں گا یہ جملہ کیونکہ بزرگ کی توہین ہو جائے گی وہ جملہ کیا ہے فلاں بزرگ تو اتنے پہنچے ہوئے تھے کہ اشاقی وضو سے فجر کی نماز چالیس سال تک پڑھتے رہے میں یہ جملہ کہا کہ اپنے بزرگ کی توہین نہیں کروں گا کیونکہ وہ بزرگ صاحب نبی کی صدیس کے خلاف ہو جائیں گے کیا ہے پوری رات پڑھنا غلط نماز پڑھنا غلط نہیں بال بچے بھی ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں نماز بھی پڑھتا ہوں سوتا بھی ہوں بال بچے بھی ہے پیشا پیخانے کے لئے بھی جانا ہے پھر کہا میں روزہ بھی رکھتا ہوں پیگر روزے کے بھی رہتا ہوں دوسرا مسئلہ روزہ رکھنا غلط نہیں ہے لوگ چھونا لگا دیتے روزہ رکھنے سے بنا کر رہے ہیں روزہ رکھنا غلط نہیں ہر دن روزہ رکھنا غلط نمبر تین ارے میں نے نکاہ بھی کیا میں نے شادی کیا ہے اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک سے زیادہ بھی دیا ہم ایک کے بھی نازو نخر برداشت نہیں کر سکتے دیکھئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کئی بھی دیا پھر اس کے بعد کہا جو میرے طریقے کے خلاف جائے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نماز پڑھنے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ روزہ رکھنے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اپنی زندگی کے پورے طریقے میں لانا پڑے گا آنا چاہیے تب ہی ہم اور آپ کامیاب ہو سکتے دیکھا آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے روکا ٹوکا پتہ یہ چلا ہم اپنے دماغ سے جس کو صحیح کہہ دیں وہ صحیح نہیں جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہ لگی ہو مدینہ والے کی مہر لگ جائے تب وہ کام صحیح ہو جائے چاہے دنیا والے کی نظر میں کچھ بھی رہے تو ہمیں اور آپ کو سب کچھ وہاں کا لینا ہے ہوتا کیا ہے وہاں والے کا نام تو لیتے لیکن وہاں والے کی نہیں لیتے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تو لے رہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کو اپنانے کے لیے تیار نہیں بھائیو اپنی زندگی میں لانا پڑے گا کیا بیان کروں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کیا بیان کروں آپ کے سامنے آپ کس طریقے سے تھے پوری دنیا آپ کے لیے لیکن آپ خزانہ بنا دے جو چاہیں مانگ لے اللہ دے دے لیکن نہیں دنیا کے اندر رہتے ہوئے بھی دنیا سے بے نیاز ہیں مثال کے طور پر کشتی چل لائی ہے کشتی پانی پر چل لائی ہے غور کیجئے گا ہم کو دنیا میں اسے زندگی گزارنا کشتی جو ہے وہ پانی پر چل لائی ہے اگر کشتی کے اندر جہاز کے اندر پانی گھس جائے جہاز کے اندر پانی گھس جائے تو جہاز ڈوب جائے گا ہمارے اندر دنیا گھس جائے تو ہم ڈوب جائیں گے ہم کو دنیا کے اندر رہنا ہے لیکن کشتری کی طرح رہنا ہے دنیا کو اپنے اندر نہیں گھسانا ہے کیا بیان کروں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کیسے تھے دنیا میں کیسے آپ رہتے تھے سو رہے ہیں چٹائی کے اوپر چٹائی کے جو نشانات ہیں وہ آپ کے پیٹ پر ہے صحابہ دیکھتے ہیں پوچھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے لئے بہترین گدہ لے آتے ہیں قربان جائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پر وہ چاہتے تو کتنے گدے حاضر ہو سکتے تھے بادشاہ وقت کی طرح رہ سکتے تھے میرے بھائیوں اللہ نے دیا ہے اس کے باوجود بھی آپ استعمال نہیں کر رہے ہیں اللہ کے لئے تو یہ بہت تقوی والی بات ہے دلیل سورانت ترمزی کتاب الزہد کتاب نمبر چونتیس باب نمبر چو والیس حدیث امدو 1377 پیٹ پر نشانات ہیں مالی ولی الدنیا مانا فی الدنیا کیا لینا دینا میرا اور دنیا کا بس ایک ہے مسافر کی طرح مسافر جو ہے ایک سایہ دار درخت کے نیچے رکا ہے ذرا سانس لے گا پھر دنیا سے چلا جائے گا بھائیو یاد رکھنا لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے اپنی خوشی سے آئے اپنی خوشی چلے یاد رکھنا آگاہ اپنے موت سے کوئی بشر نہیں ہے آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں ہے ساماہ سو برس کا پلکی خبر نہیں ہے چلے جانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر ایسا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تقیہ کیسا ہے اس کے اندر خجور کے پتھے بھرے ہوئے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں پر پورا مہینہ چولہ نہیں جلتا ہے ارے ایک ایک مہینے کیا کبھی کبھی دو دو مہینے تک چولے نہیں جلتا ہے آج مرغ مسلم توڑنے کے باوجود بھی بریانی کھانے کے باوجود بھی ناشکری اللہ نے کہاں دیا ہے چولے نہیں جلتا ہے قربان جائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پر جب دنیا سے جا رہے ہیں نہ کوئی بینک ہے نہ بیلینس ہے کچھ بھی موجود نہیں ہے قربان جائیے آپ سب سے ملنے کے لئے جاتے ہیں آپ کا اخلاق کیسا ہے آپ تیمارداری کرتے ہیں غیر مسلم کی یہاں بھی ملنے کے لئے جاتے ہیں غیر مسلم اگر بچہ آپ کیاں رہتا ہے کام کرتا تھا وہ بچہ ہے تو کیا ہوا وہ بیمار ہے تو ہسپیٹل جاتے ہیں آج ہم اپنے نوکر کو دیکھنے کے لئے نہیں جاتے ہیں وہاں پوچھتے ہیں اسلام پیش کرتے ہیں تبلیغ کرتے ہیں ارے آخری وقت میں بھی مسلمان ہو جائے اللہ جہنم سے بچا لے گا یہ زمین پر بیٹھ کر ہی کھانا کھا لیتے ہیں اپنی بکریوں کا دودھ دو لیتے ہیں کوئی غرور نہیں کوئی گھمنڈے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شان میں تعریفی جملہ سننا گوارہ نہیں کرتے سن لیجئے تعریفی جملہ کسی نے جہاں تعریف کی نا 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 نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی پسند نہیں کرتے کہ میرے لئے لوگ اٹھ جائیں اور آج کل تو لوگ ہر جگہ اٹھ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے یہ گوارہ نہیں ہے کہ میرے لئے اٹھیں صحابہ کبھی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے نہیں آج کل اگر کوئی بڑے آدمی آ رہے ہیں اور ہم کھڑے نہیں ہوئے آرے شان کے غلاف کر رہا ہے قربان جائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کیسے تھے کچھ نہیں رہتے تھے آرام کے ساتھ اپنی شان میں سننا گوارہ نہیں کرتے تھے اس لئے کیا کہا سعی بخاری کتاب احادیس الانبیاء کتاب نمبر ساٹھ حدیث نمبر تین ہزار چار سو پیٹالیس سن لو میری شان کو اتنا نہ بڑھاؤ جس طریقے سے عیسائیوں نے عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بڑھا دیا میں اللہ کا بندہ ہوں اللہ کا بندہ ہوں اور اس کا رسول ہوں ایک حدیث کے اندر آیا بسرد حمد جن نمبر تین صفحہ نمبر ایسو تیر پن انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ایک آدمی نے کہا یا سیدنا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا وابن سیدنا خیرنا وابن خیرنا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سردار ہمارے سردار کے بیٹے ہمارے بہترین ہمارے بہترین کے بیٹے کوئی شک نہیں صحیح بات ہے یہ کہا ہمارے سردار ہمارے سردار کے بیٹے ہمارے بہترین ہمارے بہترین کے بیٹے تعریفی جملہ کا ہم اور آپ ہماری اور آپ کی شان میں کوئی نہ کہے لمبے چوڑے القاب تو ناراض ہو جائیں گے مفقر دورہ ہے مفقر اسلام ہے شیخ الاسلام ہے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم گسر اتنا کہا آپ سردار آپ سردار کے بیٹے کوئی شک نہیں صحیح سردار ہے بہتر ہے بہتر کے بیٹے یا یوہنیس علیکم بتقواکم لا یستہوینکم الشیطان فقولو عبداللہ اے لوگو اللہ کا تقوی اختیار کرو شیطان تم پر حملہ نہ کر دے تم لوگ کہو دیکھ لو میں اللہ کا بندہ ہوں اللہ کا رسول ہوں اور میرے مرتبے کو اتنا مت بڑھا دینا جتنا اللہ نے نہیں بڑھایا ہے اللہ نے جہاں رکھا اتنا ہی رکھو لیکن ہم اور آپ اپنے حساب سے کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شان میں سننا گوارہ نہیں کرتے یہ آپ کا اخلاق ہے کس طریقے سے آپ رہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو پڑھنا چاہتے ہیں اپنی جندگی میں لانا چاہتے ہیں تو آئیے لے آئیے ایک دو واقعہ بیان کرنے کے بعد آپ سے رخصت دوں گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے دشمنوں کو بھی ماف کر دیا وہ ماف کرنے کا جذبہ ہمارے اندر ہونا چاہیے آئیے سن القبرہ بہہ کی جل نمبر نو صفحہ نمبر 118 اٹھائیے سب لوگ بیٹھے ہوئے ارے کیا کھڑے ہوئے ہیں مجمع لگا ہوا ہے فتح مکہ ہے آٹ ہجری ہے دشمنانے اسلام سامنے ہے کمانڈر ہو تو ایسا جرنل ہو تو ایسا دنیا نے ایسا جرنل نہیں دیکھا ایسا کرنل نہیں دیکھا کمانڈر نہیں دیکھا موجود ہے سب سے پوچھا چاہتے تھے سب کو کٹوا سکتے تھے مروا سکتے تھے کیا کرنے والا ہوں آپ بھلے ہیں بھلے کے بیٹے ہیں کیا کہا ماترہ انہ نیسانے امبیکوم کیا کرنے والا ہوں آپ بھلے ہیں اور بھلے کے بیٹے ہیں اِذْحَبُ فَانْتُمُ اتْتُلَقَ جاؤ تم سب کے سب آزاد ہو ظالم سے لیا ظلم کا بدلہ نہ کسی وقت ظالم سے لیا ظلم کا بدلہ نہ کسی وقت مارا بھی تو اخلاق کی تلوار سے مارا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تھا میں نے چند چیزیں آپ کے سامنے رکھی گھر سے میں شروع کیا پھر باہر ذرا نکلا پھر اس کو باہر جنگ کے میدان میں گیا پھر باہر نکل گیا ہر جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ایک مثالی ہے سیرت ایک مثالی ہے کھلی ہوئی کتاب ہے جنہیں پڑھنا ہے نبی کی سیرت پڑھ لے اور اپنی زندگی میں اس کو لے آئے میں ہی بات پر اپنی بات کو ختم کروں گا اللہ تعالیٰ سے دعا ہم لوگوں کی زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت آ جائے یہی دعا ہے اللہ ہماری زندگی میں نبی کی سیرت کو لے آئے ہماری زندگی میں اللہ تعالیٰ جو پریشانی ہے اس کو دور کر دے اللہ کتاب اس سنت پر چلنے کی توفیق دے اللہ بیدات و خرافات سے دور رکھے آمین اللہ ہم میں سے جو قرض دار ہیں اس کے قرضیں اتار دے اللہ جو پریشان حال ہے اس کے پریشانی کو دور کر دے اللہ کسی طریقے سے کسی لڑکی کے رشتے نہیں آرے اللہ تو رشتے کا انتظام کر دے اللہ جو مسئیبت میں جو ہے اللہ تو اس کو نکال دے جو بیمار ہے اللہ جل سے جلد شفاہ کلیتہ فرمائے آمین و آخر دعوان الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ اللہ نبینا محمد وآلہ وصحب جمعین و السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آخر میں میں آپ تمام حضرات کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات نے مجھے یہاں آنے کی دعوت دی اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کے ملنے جلنے بیٹھنے کو قبول فرمالے اور میزان حسنات میں جگہ دے دے آمین و آخر دعوان الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ نبینا محمد وآلہ وصحب جمعین و السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ محترم شیخ صلی اللہ صاحب مدنی حفظ اللہ نے اپنی موضوع پر بہترین خطاب فرمایا ایک خوشکبری یہ ہے کہ قد انشاءاللہ وٹوا کے اندر ایک پروگرام ہوگا جس کے اندر فضلت الشیخ قمروز زمان صاحب صلی اللہ حفظ اللہ توحید اور استقامت کے موضوع پر خطاب فرمائیں گے محترم قمروز زمان صاحب صلی اللہ حفظ اللہ اسٹیز کی زینت ہیں ہمارے مہمان ہیں اس لئے محترم صلی اللہ صاحب مدنی حفظ اللہ کہ اس لئے پر جو ہے میں چاہتا ہوں کہ محترم جناب قمروز زمان صاحب صلی اللہ حفظ اللہ چند منت آپ حضرات سے خطاب فرمائیں گے محترم جناب قمروز زمان صاحب صلی اللہ حفظ اللہ ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل عليه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وَأَشْهَدُ وَاللَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ وَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَمَّا بَعَدْ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهُ وَخَيْرَ الْهَدِي هَدِيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ فَأَعُوَضُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قُلْ اُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمَعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرَّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا محترم صدر مجلس علمائے کرام بزرگ اور دوستو آج میں آپ کے سامنے خطاب کے لئے نہیں کھڑا ہوا ہوں صرف منتظمینِ اجلاس کے اسرار پر میں شیخ صلی اللہ مدنی حفظ اللہ کی تقریر کو یوں سمجھ لیجئے کہ آخری کلمات کے تحت چند باتیں میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا شیخ نے دورانِ خطابت ایک اشارہ فرمایا تھا کہ عام طور پر خطاب سننے کے لئے تین قسم کے لوگ آتے ہیں انہوں نے یہ اشارہ کیا میں اسی تحت دو باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا یاد رکھیں تقریریں سن لینا جلسِ جلوس میں حاضر ہو جانا علماءِ کرام کی باتیں سن لینا یہ کسی بھی قسم کی بہادری نہیں ہے بہادری تو جب ہو جب ہم قرآنِ مجید میں موجود تین آیتوں پر غور کریں پہلی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے سورہِ جن کی سورہِ جن کی آیت نمبر ایک اور دو رب العالمین نے یوں ارشاد فرمایا قُلْ اُوْحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ سْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِ پورا واقعہ یوں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست کے بعد آپ کی رسالت کے بعد جنوں کا آسمان میں جانا دشوار ہو گیا پہلے جن آسمان میں جاتے تھے رب العالمین کی کچھ باتیں اچک لاتے تھے چُرال آتے تھے اور دنیا میں آ کر جادوگروں کو کاہنوں کو بتا دیا کرتے تھے وہ کاہن ایک سچی بات میں ننیانوے جھوٹی بات ملا کر دنیا میں پھیلاتا تھا اور اس ایک بات کی سچائی کی وجہ سے وہ کاہن اور نجومی دنیا والوں کے سامنے سچا اور قابل یقین قرار پاتا تھا چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست ہو گئی آپ رسول بنا کر بھیج دئیے گئے تو آسمان میں پہرے داری سخت کر دی گئی اب جنوں کا آسمان میں پہنچنا اور رب العالمین کی باتوں کو اچکنا آسان نہیں رہا لہذا جنوں کے سردار نے اپنے جماعت کی مختلف ٹولیاں بنائی مختلف گروپ بنائے اور کہا جاؤ مشرق و مغرب میں پھیل جاؤ دنیا کے چپے چپے میں تلاش کرو اور یہ معلوم کرو کہ وہ کون سی وجہ ہے کون سا واقعہ ہے کون سا حادثہ ہے جس کی وجہ سے آسمان کا پہرہ اتنا سخت ہو گیا جنوں کی مختلف جماعتیں دنیا کے چپے چپے میں اس حقیقت یا اس حادثہ کو تلاش کرنے کے لیے پھیل گئی اچانک اس دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند صحابہ اکرام کے ساتھ سفر کے دوران مکہ سے کچھ دوری پر وادی نخلا میں صحابہ اکرام کو فجر کی نماز پڑھا رہے تھے جنوں کی ایک جماعت وہاں پہنچی آپ نماز میں قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے تھے سحی مسلم کتاب السلات میں فجر کی نماز میں قیرات جہری ہونے کے باب میں یہ حدیث مدکور ہے جنوں نے جیسے ہی قرآن مجید کی تلاوت سنی وہ ٹھٹک گئے رک گئے قرآن کی تلاوت سنی اس کی سچائی کو جانچا پرکھا جب انہیں لگا جنوں کو ایسا محسوس ہوا کہ یہ انسانی کلام نہیں ہے یہ ربانی کلام ہے آسمان سے اتارا ہوا کلام ہے انہوں نے اسی وقت قرآن سنا اور اسی مجلس میں یہ اعلان کیا جس اعلان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بدریہ وحی متلے ہوئے اللہ تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا اور کہا کہ آپ اعلان کیجئے قل آپ فرما دیجئے اوحیہ علیہ میرے اوپر یہ وحی آئی ہے کیا وحی آئی ہے انہو استماع نفر من الجن جنوں کی ایک جماعت نے قرآن مجید کو غور سے سنا قرآن مجید کو غور سے سنا خطابات سننے کے لیے یہ پہلا ضابطہ ہے یہ پہلا قائدہ ہے خطابات سنے نہیں جاتے سننے کے لیے عربی میں باپ سمیع یسمعو استعمال ہوتا ہے لیکن غور سے توجہ سے سننے کے لیے استماع یسمعو استعمال ہوتا ہے جنوں کے بارے میں یہ نہیں کہا گیا انہو سمع نہیں بلکہ انہو استماع جنوں نے قرآن مجید کو غور سے سنا اور سننے کے بعد کیا کیا ارے بہت سارے لوگ کہتے رہتے ہیں کیا ہے ان کا کام کہنے کا ہمارا کام سننے کا نہیں انہو استماع نفر من الجن جنوں کی ایک جماعت نے قرآن سنی اور سننے کے بعد کہا انہا سمعنا قرآن عجبا ہم نے ایک عجیب قرآن سنی ہے آسمان سے نازل شدہ کتابوں کے بعد موسیٰ علیہ السلام پر عیسیٰ علیہ السلام پر جو کتابیں نازل ہوئی تھیں اس کے بعد ہم نے ایک ایسی کتاب کی باتیں سنی ہیں جو آسمان سے آئی ہیں یہدی الارشدی یہ کتاب ہدایت اور رہنمائی کی کتاب ہے یہ کتاب نیکی اور سچائی کی جانب رہنمائی کر رہی ہے لہذا ہم نے کیا کیا جب ہمیں پتہ چل گیا یہ سچی کتاب ہے سچائی کی جانب رہنمائی کرتی ہے فآمن نابی ہم نے اس کتاب پر ایمان لے آیا تو آج اس محفل میں جتنے بھی بھائی حاضر ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرتِ طیبہ کے تقریباً تمام گوشے آپ کے سامنے واضح کیے گئے جنوں کے اس واقعے سے عبرت حاصل کرتے ہوئے ہم تمام بھائیوں کو چاہیے کہ ان تمام گوشوں کے بارے میں ہم اپنی زندگی کا مطالعہ کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مثالی شوہر تھے ہم کیسے شوہر ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مثالی باپ تھے ہم کیسے باپ ہیں آپ مثالی نانا تھے ہم کیسے نانا ہیں آپ کے بارے میں جو بھی باتیں واضح کی گئیں آپ اپنی زندگی سے ان باتوں کا معازنہ کریں اور جس طرح جنوں نے اسی محفل میں اقرار کیا تھا آپ بھی عبرت حاصل کرتے ہوئے اسی محفل میں اقرار کریں کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سنی ہے جس طرح جنوں نے قرآن کو عجیب قرآن کہا تھا یاد رکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی عجیب سیرت ہے اس لیے کہ آپ کی جیسی سیرت دنیا میں اور کسی کی ہو ہی نہیں سکتی انہوں نے عجیب قرآن پر ایمان لیا آپ نبی کی عجیب سیرت کو اپنانے کا وعدہ کر لے پھر اس کے بعد جنوں نے اگلا کام یہ کیا تھا کہ اپنی قوم کے پاس جا کر جنوں کی جماعت کے پاس جا کر قرآن مجید کی باتیں بتائیں قرآن کی سچائی بتائیں اور ان لوگوں کو بھی ایمان لانے کی دعوت دی یہ ہماری اگلی ذمہ داری ہے آج محفل میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں ضروری نہیں کہ سارے کے سارے لوگ یہاں آگئے ہوں ہمارے گھر میں نجانے کتنے افراد بچے ہیں جو اس محفل میں حاضر نہیں ہوئے ہماری اگلی ذمہ داری یہ بنتی ہے سیرت طیبہ کے جو گوشے ہم نے سنے ہیں جو باتیں ہمارے سامنے پیش کی گئی ہیں ہم ان باتوں کو ان لوگوں تک پہنچائیں جو اس محفل میں کسی مجبوری یا غیر مجبوری کے تحت حاضر نہ ہو سکے یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم انہیں بھی بتائیں اور انہیں سیرت طیبہ کے ان تمام اجزاء کو اپنی زندگی میں لانے کی دعوت دیں قرآن مجید سورہ آلہ کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا فَذَكِّرْ إِنَّ فَأَتِذِّكْرَا سَيَذَّكَّرُ مَنْ يَخْشَا وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَا الَّذِي يَسْلَ النَّارَ الْكُبْرَا قرآن مجید میں سورہ آلہ کی یہ چار آیتیں شاید ہم تمام لوگوں کو ہلا دینے کے لئے کافی ہیں کیونکہ اللہ رب العالمین نے ان چار آیتوں میں دنیا کے انسانوں کو دو حصوں میں باتا پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا گیا فَذَكِّرْ آپ نصیت کرتے رہیں جس طرح ہمارا کام ہے آپ مختلف دشواریوں اور مختلف مراحل کو طے کرنے کے بعد علماء اکرام کو تذکیر اور نصیت کے لئے بلاتے ہیں ہم آتے ہیں تذکیر کرتے ہیں کوئی نئی بات آپ کو نہیں بتاتے جو پرانے قصے ہیں جو پرانی شریعت ہے اسی شریعت کی یاد دیہانی نصیت کی باتیں تازہ کرنے کے لئے ہم آتے ہیں اور یاد دلا کر چلے جاتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا فَذَكِّرْ آپ نصیت کیجئے آپ یاد دلاتے رہیے اِنَّ فَاتِ الذِّكْرَ اگر نصیت اور یاد دیہانی مفید ہو علامہ شوقانِ رحمت اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں یہ بتایا اَوْ لَمْ تَنْفَعْ اس آیت میں محضوف ہے یعنی اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فائدہ پہنچے یا نہ پہنچے آپ نصیت کرتے رہیے لوگوں کو نصیت کام کرے یا نہ کرے آپ نصیت کرتے رہیے اس کے بعد پہلے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیت کا حکم دیا گیا کہ آپ نصیت کرتے رہیے خواہ فائدہ پہنچے یا نہ پہنچے اس کے بعد نصیت سننے والوں کی دو قسمیں اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی نصیحت سننے والوں میں سے جو اللہ کو ڈرنے والے ہوں گے جن کے دلوں میں خوفِ الٰہ ہوگا جو اپنے رب سے ڈرنے والے ہوں گے وہ ضرور نصیحت حاصل کریں گے وَيَتَجَنَّبُهَ الْأَشْقَ اور بدبخت لوگ آپ کی باتوں سے خود کو بچا لیں گے بدبخت لوگ جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر نہیں ہے جو نیک نہیں ہے جو فاسق اور فاجر ہیں جو بدبخت ہیں وہ آپ کی باتوں سے خود کو بچا لیں گے آپ کی نصیحت سے اجتناب کریں گے آپ کی نصیحت کو قبول نہیں کریں گے آپ کی نصیحت پر عمل نہیں کریں گے الَّذِي يَسْلَ النَّارَ الْكُبْرَى اب ان دوسری قسم کے لوگوں کا انجام بتایا جا رہا ہے کہ وہ بہت بڑے آگ میں داخل کیے جائیں گے وہ بہت بڑے آگ میں داخل کیے جائیں گے آپ سوچئے کیا یہ چاروں آیتیں ہمیں ہلا دینے کے لئے کافی نہیں ہیں اگر آج کی محفل میں ہم حاضر ہوئے سیرتِ طیبہ کے مختلف گوشے ہمارے سامنے واضح کیے گئے اس کے باوجود اگر ہم نے اس سیرت کو نہیں اپنایا تو کیا ہم اپنے آپ کو بدبخت ہونے کا دعویٰ پیش نہیں کر رہے کیا ہم رب العالمین سے یہ نہیں کہہ رہے اے اللہ ہم بدبخت ہیں ہم تیرے جانب سے بیان کی گئی نصیحتوں کو قبول نہیں کرتے ایسا نہ ہو ایسا نہ ہو کہ آئندہ کل یسلن نارا الكبرہ والے زمرے اور فہرست میں ہمیں شامل کر دیا جائے ایسا نہ ہو میرے بھائیو یہ دونوں قسم کے لوگوں میں سے پہلی قسم کے لوگ بننے کے لئے نصیحتوں کو قبول کرنا ضروری ہے ہمارے دل میں اگر اللہ کا ڈر ہے تو ہم ان نصیحتوں کو قبول کریں گے اور اگر اللہ کا ڈر نہیں ہے تو ہم ان نصیحتوں سے خود کو الگ کر لیں گے بچ جائیں گے بچنے کا کوئی مقام نہیں ہے یہ جلس جلوس یہ خرچ اخراجات علماء اکرام کا سفر مہمانوں کا سفر آپ کا رات جاگنا مختلف مراحل اور دشواریوں کے بعد یہاں بیٹنا یہ بیکار نہیں ہے یہاں علماء اکرام اس لئے آتے ہیں تاکہ ربانی کلام کے دریئے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین آپ تک پہنچائیں اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ ان فرامین کو اپنے زندگی میں اتاریں ان پر عمل کریں آپ کی زندگی کی کائے پلٹ ہو جائے وہ جنات تھے جنہوں نے ایک بار قرآن سنا ان کی زندگی بدل گئی ہم زندگی بھر قرآن سنتے ہیں مگر جیسے ہی رہ جاتے جیسے کہ ویسے ہی رہ جاتے کیا ہم بدبخت نہیں ہیں کیا ہم فاسق و فاجر نہیں ہیں آخر ہماری ایک ایک آدمی کے لئے ہمارے ایک ایک آدمی کے لئے کیا ایک ایک قرآن کے نزول کی ضرورت ہے کیا ایک ایک کتاب کے نزول کی ضرورت ہے قرآن مجید کی اتنی تلاوتیں قرآن مجید کی اتنی آیات ہمارے سامنے پیش کیے جائیں پھر بھی ہماری زندگی نہ بدلے ہم جیسے تھے ویسے ہی رہیں آخر ایسا کب تک چلے گا موقع آ گیا ہے کہ آپ اپنے آپ کو عشقہ والے زمرے میں شامل نہ کر کے رب العالمین سے ڈرنے والوں کے زمرے میں خود کو شامل کر لیں پھر اس کے بعد آیت نمبر پچپن کے اندر اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیتے ہو فرمایا وَذَكِّرْ اِنَّ ذِكْرَةً فَعُ الْمُؤْمِنِينَ آپ یاد دلاتے رہیں آپ نصیت کرتے رہیں کیونکہ یاد دیہانی اور تذکیر نصیت کرنا یہ مؤمنوں کو فائدہ پہنچاتا ہے یہ ہماری ذمہ داری ہے ہم اللہ اور اس کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کا علم اپنے سینے میں رکھتے ہیں یہ ہماری ذمہ داری ہے انشاءاللہ جب تک ہمارے سانس باقی رہیں گے جب تک ہماری روح باقی رہے گی ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام آپ کو سناتے رہیں گے آپ تک پہنچاتے رہیں گے لیکن ساتھ میں تنفع المؤمنین والا مقصد بھی ہمارے دل میں رہے گا ہم یہ سوچ کر آپ تک پہنچائیں گے کہ آپ مؤمن ہیں اور آپ کو تذکیر فائدہ پہنچائے گی یاد رکھیں اگر بار بار کی نصیحت بھی آپ کو فائدہ نہیں پہنچاتی تو آپ کے مؤمن ہونے میں شک پیدا ہوتا ہے کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ مؤمنوں کو تذکیر فائدہ پہنچاتا ہے اور اگر آپ کو فائدہ نہیں پہنچائے اس کا مطلب آپ جس زمرے میں نہیں ہیں آپ خود کو مؤمن بنائیں اللہ سے ڈرنے والا بنائیں بدبخت فاسق اور فاجر نہ بنیں آپ ان لوگوں میں سے بنیں جن لوگوں نے اللہ سے ڈرتے ہوئے اللہ کے پیغام کو قبول کیا آخیر میں رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو شیک کے ذریعے بیان کیے گئے تمام اصول اور ذابطوں کو اپنی زندگی میں لانے کی توفیق نصیب فرمائے اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو سیرت طیبہ کی جو گوشیں بیان کیے گئے ہیں انہیں اور جو بیان نہیں کیے گئے ان تمام گوشوں کو اپنی زندگی میں لانے کی توفیق نصیب فرمائے اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو قرآن اور سنت کی باتیں سننے کے بعد فوراں ان پر عمل کا جزمہ پیدا کرنے کی توفیق نصیب کریں اقول و قولی هذا استغفر اللہ لی و لکم و لسار المسلمین والحمدللہ رب العالمین آمین والسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ الحمدللہ محترم صلیفی حفظہ اللہ نے بہترین انداز میں ہم سمی لوگوں کو عمل کے لئے آمادہ کیا ہے اللہ تعالی قبول فرمائے اور الحمدللہ یہ پروگرام بہت سنو خوبی اقتدام بزیر ہوا میں شکر گزار ہوں علماء کرام اور مقردین کا جنہوں نے اپنا قیمتی وقت دیا اللہ تعالی ان کی ان خدمات کو قبول فرمائے اللہ تعالی ان کے سننے بیٹنے کو قبول فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہم صلی علی محمد اللہم بارک علی محمد اللہم صلی علی محمد اللہم بارک علی محمد محمد اللہم صلی علی محمد اللہم بارک علی محمد اللہم صلی علی محمد اللہم بارک علی محمد محمد اللہم صلی علی محمد موسیقی